یہ آپ کا پینس ہے آپ نے اپنے اس ایریے کو صاف کر لیا ہے اب آپ کچھ آئل لیجئے کچھ آئل کو اپنی فنگر پہ لیجئے اور اپنے فنگر شروعات کیجئے اپنے اس ایریے سے جہاں آپ کے بال ہوا کرتے ہیں پینس کے اوپر جو پیوبک ایریہ ہے وہاں سے دھیرے دھیرے مساج کو کرنا شروع کریے آہستہ آہستہ پھر دھیرے دھیرے انڈر تھائیز یا اس ایریے سے مساج شروع کریں پینس مساج پینس کو کسی صحیح آئل کے ساتھ پینس کے چاروں طرف کے ایریے کو مساج کرنا کوئی نئی ٹیکنیک نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانی ٹیکنیک ہے جو یونانی آئر ویڈک کتابوں میں بھری پڑی ہے آج مورڈن سائنس نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے آئیے آج اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پینس کی مساج کیا چیز ہے اور آپ اسے کس طرح کے فائدے اٹھا سکتے ہیں یہ ایک انتہائی خوبصورت طریقہ ہے آپ کے اس حصے کو طاقتور بنانے کا بھی اور میاں بیوی کے بیچ ایک رومینٹک ریلیشنشپ کرنے کا بھی جی ہاں آئیے آج اس کو سمجھ لیتے ہیں میں نے اس کو کچھ سٹیپس میں توڑا ہے جن کو سمجھ لینا آسان ہوگا اور میری ایک عادت ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو کی زبان کو بہت آسان رکھتا ہوں اور ڈاکٹر لوگ بھی کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ انیٹمی اور بائیلوجی کی کلاس ہونے جا رہی ہے کیونکہ اکثر ڈاکٹرز کا مزاج اور سوچ وہی بن جاتی ہے وہی ورڈز اور وہی ٹمز وہ سننا چاہتے ہیں جو کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں ایسا نہیں ہے آسان زبانی اس کو کنورٹ کرتے ہیں جس سے ہر قسم کا انسان میری بات کو سمجھ لے اور اس کا صحیح فائدہ اٹھائے شروع کرتے ہیں پہلا سٹیپس کے اندر سب سے پہلے آپ نے سمجھنا مساج چیز ہوتی کیا ہے دیکھیں جسم کے کسی بھی حصے کو اگر ہم صحیح میتھڈ اور ٹیکنیک کے ساتھ رگڑتے اور مسلتے ہیں تو یہاں کا سرکولیشن اور یہاں کی جو مسل ٹون ہے وہ امپروو ہوتی ہے یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے قدیم زبانے کے جو ٹیکسٹ ہیں یونانی آئرودک کتابیں ہیں وہ تو اس کو ہزاروں سال سے کرتی ہی آ رہی ہیں لیکن آج مارڈن سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مساج کے کئی سارے بینفٹس آپ کی بارڈی کو پہنچ سکتے ہیں خاص کر تب کہ جب اس کے کرنے کی ٹیکنیک اور اس کا محل بہت اچھا کر لیا جائے اسی طرح سے مساج کے سیکڑوں فائدے آپ کو پہنچتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ پینیس کی مساج کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے سمجھیں کہ پینیس کی مساج ہے کیا پینیس کی مساج بسیکلی وہی جو میں نے کہا کہ ہزاروں سال سے یونانی آئرودک کتابیں لکھتی آ رہی ہیں کہ اگر کوئی انسان ارکٹائل ڈس فنکشن سے گزر رہا ہے کوئی انسان اس طرح کی لو لیبیڈو سے گزر رہا ہے سٹریس سے گزر رہا ہے تو پینائل مساج اس کو بہت بڑے بینفٹس دے سکتی ہے پینیس مساج کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لنگ کی ہی مساج کی جائے گی ہرگز نہیں بلکہ لنگ کے ساتھ آپ کے ٹیسٹیکلز کی آپ کی گولیوں کی بھی انڈر تھائیس کی بھی اپر ایبڈیمن کی بھی اور آپ کے پیری اینل ایریا یعنی جو پیری نیم اور آپ کے پوٹی والے راستے آس پاس کا جو ایریا ہے اس کی بھی مساج اسی میں انکلوڈڈ ہے جی ہاں اسی میں انکلوڈڈ ہے اس کو ہم پینیس مساج کہتے ہیں اب اس کا تیسرا چیئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس سے فائدے کیا پہنچتے ہیں یاد رکھئے اس سے تین بڑے فائدے پہنچتے ہیں اس مساج سے تین بڑے فائدے پہنچتے ہیں نمبر ون اگر آپ کے پینیس میں کسی بھی وجہ سے اور اس پرٹیکلر ایریا میں کسی بھی وجہ سے بلڈ سپلائی کی کمی ہو رہی ہے جیسے انیکٹیوٹی کی وجہ سے یعنی کہ کوئی ایکسسائز نہ کرنے کی وجہ ہو آپ دھومر پان یا الکوہل جیسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی نلیاں تنگ ہو جاتی ہیں یہ ایک وجہ بنتی ہو یا منٹل اسٹرس کی وجہ سے بھی آپ کے ہارمونز گڑ بڑا گئے ہو تو وہاں یہ مساج اس بلڈ سپلائی کو اوپن اپ کرنے میں بڑا فائدہ کرتی ہے یعنی کہ ایک بڑا بینیفٹ ملتا ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن میں لیک آف لیبیڈو میں لاؤس آف لیبیڈو میں اگرچہ وہ ان وجہ سے ہو رہی ہے تو ایک فائدہ نمبر دو یہ آپ کو ٹوٹل باڈی سے سٹریس کو ریلیز کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے عجیب بات ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مساج تو ہم پینیس کی کر رہے ہیں مساج تو ہم ٹیسٹیکلز کی کر رہے ہیں لیکن اسٹریس پوری باڈی سے ریلیز ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ والا پارٹ یہ جو آپ کا نچلی باڈی کا سارا پارٹ ہے اس کے اندر دھیر ساری نرو اینڈنگز موجود ہیں دھیر سارے بجلی کے تار پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے برین سے اور باڈی سے پیرلیلی کنیکٹڈ ہیں یعنی کہ اگر آپ اس ایریے کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اس کو مساج دیتے ہیں تو وہ سارا نروس سسٹم ایک بہت سارے سٹریس ہارمون کو ریلیز کر کے باڈی سے باہر نکال دیتا ہے کتنا بڑا فائدہ ہوا اور تیسرا اس کا بینیفٹ ہے اگر وہاں کوئی آپ آس پاس انجری ہوئی ہے یا آس پاس کوئی ٹوٹھوٹ ہو گئی ہے یا اس ایریے میں کسی وجہ سے کوئی سوجن یا کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو یہ مساج اس کو بھی بینیفٹ کرتی ہے اور اس کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے جی ہاں اس کے اتنے بڑے فائدے ہیں آئیے اب چلتے ہیں آسان کرتے ہیں ویڈیو کو اس کے میتھڈ کے لمبے لیکچر کے زورت نہیں ہے اسے کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں لیکن اس کو کرنے سے پہلے دو تین باتیں سمجھ لینا ضروری ہے وہ بھی میں سٹیپس بائی سٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں نمبر ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے آپ مساج کریں کس چیز سے دیکھئے ہر آدمی کا سکن ٹیکسچر الگ ہوتا ہے ہر آدمی کے سکن کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں جیسے میں ایک 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 زامپل دیتا ہوں ہر آدمی کو الگ طرح کی دوا کی ضرورت ہوتی ہے ہر آدمی کی باڈی کو الگ طرح کی نیٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے ہر آدمی کو الگ طرح کی ایکسسائز کی ضرورت ہوتی ہے تو اسکن بھی آپ کی باڈی کا سب سے بڑا اورگن ہے سب سے بڑا اورگن ہے تو اس کی ضرورتیں بھی ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں یہ سمجھتا ہے ایک qualified doctor ایک qualified sexologist لیکن عام طور سے میں recommend کرتا ہوں extra virgin coconut oil یا extra virgin olive oil extra virgin زیتون کا تیل یا extra virgin ناریل کا تیل میں بار بار جب بھی کسی oil کی بات کرتا ہوں میں extra virgin کی بات کیوں کرتا ہوں اس کی وجہ ہے ایک تو یہ cold pressed ہوتے ہیں cold pressed کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں کسی بھی طرح کی heating process نہیں ہوتا کسی بھی oil کو جب heating process سے purify کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کے structures بدل جاتے ہیں اس oil کی وہ quality اس oil کی وہ productivity کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یا وہ کئی کسی level پر زہری لا ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ اس سے پاک ہوتا ہے دوسرا اس کے اندر کسی بھی قسم کے preservative یہ chemicals نہیں ملائے جاتے تو oil ان دونوں میں سے کوئی ایک چننا ہے اور یاد رکھئے اس میں کوئی fragrance کسی طرح کا کوئی خوشبو نہیں ہونی چاہیے artificial add کی ہوئی ان کی جو ایک natural aroma ہے وہ تو موجود ہو گئی لیکن artificial کوئی chemical یا خوشبو اس کے اندر added نہ ہو extra virgin کے نام سے آپ سرچ کریں گے market بھری پڑی ہے بہت اچھی companies اس کو بنا رہی ہیں جی ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی oil چن لے اس سے پہلے ہی ایک بات بتاتا ہوں کسی بھی oil کو لگانے کے بعد اگر آپ کو اس area میں کوئی itching redness یا allergy کے کچھ symptoms دیکھیں تو اس کا مطلب وہ oil آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے وہ oil آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے پر rarely کس cases میں ہو سکتا ہے تو آپ اس oil کو چھوڑ دیں گے جی ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو oil چننا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ایک طریقہ تو ہی ہو number 2 اب اس massage سے پہلے کی بھی کچھ special preparation اگر ویسا کر لیا جائے تو بہت زیادہ benefits کو بڑھایا جا سکتا ہے number 1 اگر ایک shower لے لیا جائے ایک گنگنے پانی کی بات لے لی جائے نہ لیا جائے گنگنے پانی سے تو مزہ ہی آ جائے گا اور کم از کم اگر آپ پورا نہیں نہ سکتے تو اپنے نچلے حصے کو تو at least گرم پانی سے گرم مراد گنگنہ پانی بہت گرم پانی نہیں صرف گنگنہ پانی اس سے آپ اس کو اچھی طرح سے دھولیں صاف کر لیں کسی بھی طرح کی گندگی سے اسے پاک کر لیں وہاں کوئی پشاپ کے قطرے لگے ہو یا کچھ اور گندگی میل ہو یا وہاں کچھ بدبو کو چھوڑے ہی ہو رات دن کی بھاگ دوڑ کی وجہ اس کو صاف کر لیں ایک مائلڈ سوپ کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ اس گندگی کو اچھی طرح سے اپنے لیٹین کے آس پاس کے راستے کو اپنی گولیوں کو اپنے پینس کو انڈر تھائیز کو اس کو صاف کر لیا جائے پہلی چیز تو وہ ہو گئی کہ آپ نے آئل کو چننا ہے صحیح دوسری چیز یہ کہ اس طرح کا بات یا کلیننگ پروسس سے گزریں تیسری بات اپنے پارٹنر کے ساتھ اس مساج کو پلان کریں جی ہاں اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ آپ اپنی وائف کو اس بات کے لیے اکسائیں اس بات کے لیے اس کو اجاگر کریں کہ یہ مساج آپ کو وہ دیں اس سے دو بڑے فین افٹ ملیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میہ بیوی کے بیچ جب بھی اس طرح کا ریلیشنشپ قائم ہوتا ہے ایک دوسرے کی وہ کیر کرتے ہیں ایک دوسرے کی باڈی کو پیار اور محبت دیتے ہیں تو ان کے بیچ اٹومیٹیکلی ایک بہترین ریلیشنشپ ڈیولپ ہوتا ہے that is far more important to keep inter-personal relationship healthy so it is very much important کہ اگر آپ اپنے پارٹنر کو ساتھ لے لیں and you force your partner with love to do this particular activity on you تو اس میں بہت 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 فائدے مل سکتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کیجئے گا تیسرا طریقہ ہے اس کے اندر کہ اگر تھوڑا سا کمرے کو خوبصورت سا بنا لیا جائے مہا کچھ کینڈل جلا لی جائیں اس کو اور تھوڑا سا رومانٹک کر لیا جائے تو اس کے سیکڑوں فائدے ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین طریقہ ہے اب چوتھے طریقے پہ آتا ہوں کرنا کیسے ہے اس کے لئے میں ایک ایک example لیتا ہوں سمجھئے یہ آپ کا پینس ہے دھیان سے سنیے گا یہ آپ کا پینس ہے مساج کا مطلب پیار ہوتا ہے اسکن کے ساتھ مساج کا مطلب اسکن کے ساتھ زبردستی اور چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس مساج کا مطلب ہے دماغ میں رکھے چلیے گا پلیز اس بات کو نہ ہی اس مساج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈسچارج کرنا ہے جی ہاں یہ مساج کو ڈسچارج کے لیے نہیں کی جا رہی ہے یہ صرف سیکشوال پلیجر کے لیے نہیں کی جا رہی ہے اس کو آپ سیکس سے الگ ایک 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 رومنٹک ایکٹیوٹی ایک کامنگ ایکٹیوٹی ایک ڈی اسٹریسنگ ایکٹیوٹی ایک ڈی اسٹریسنگ میتھڈ کو سمجھ کے اس کو دماغ میں رکھ کے یوز کیجئے اور پھر اس کے چمتکاری فائدے دیکھئے یہ آپ کا پینس ہے آپ نے اپنے اس ایریا کو صاف کر لیا ہے اب آپ کچھ آئل لیجئے کچھ آئل کو اپنی فنگر پہ لیجئے اور اپنے فنگر شروعات کیجئے اپنے اس ایریا سے جہاں آپ کے بال ہوا کرتے ہیں پینس کے اوپر جو پیوبک ایریا ہے وہاں سے دھیرے دھیرے مساج کو کرنا شروع کریے آہستہ آہستہ ہمیشہ آدھا کھئے مساج یہاں پہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف دونوں طرح سے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے پہلے آپ اپنے اپر ایبڈمن پر یعنی کہ آپ کا جو بال والا ایریا ہے وہاں سے شروعات کریں پھر دیرے دیرے انڈر تھائیز یعنی کہ جو آپ کی ٹانگیں ہیں جہاں آپ کا پینس شروع ہو رہا اس کے بیچ انڈر تھائیز جیسے ہم بولتے ہیں اسے ہم لیک پٹس بھی بولتے ہیں جیسے ہمارے آم پٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے لیک پٹس بھی ہوتے ہیں دونوں ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس ایریا سے مساج شروع کریں اور دیرے دیرے آپ اپنی بالس کی طرف آئیں یعنی کہ آپ کے وائف آپ کے بالس کی طرف آئے اور اسی طرح وہ تھوڑا تھوڑا آئل اپنے ہاتھ پہ لیتی رہیں اور اس سے اس کو کیرلی بہت سپر فیشلی اور بہت آرام سے بہت پیار سے اس کو دیرے دیرے سہلاتے ہوئے آپ کی مساج کی جائے اس کے بعد چوتھے سٹیپ میں آپ اپنے پینس پر آئیں گے اب آپ نے شروعات کیا کرنی ہے سپوز آپ کا پینس اس پوزیشن میں آپ نے پکڑ لیا ہے اس کو کیپ سے آپ تھوڑا سا اوپر پل کیجئے یہ آپ کا پینس ہے اس طرح سے آپ کے پینس کی پوزیشن ہوتی ہے سامنے کی طرف آپ اپنے پینس کو آپ کی وائف ایسے پکڑیں گی اور اس کو تھوڑا اوپر پل کریں گی یہاں سے پکڑ کے تھوڑا اوپر تک کھیچیں گی چونکہ یہ ایک ربر نمہ ہوتا ہے ایک سپانجی ٹیشو کا بناتا ہے یہ اوپر کی طرف کھیچے گا اب فنگر سے دو فنگر سے اس کیپ کو چھوڑ دیا جائے گا اس دو فنگر سے مساج ایسے اس طرح سے اوپر سے نیچے کی طرف پہلے چاروں طرف اوپر سے نیچے کی طرف اور پھر دو منٹ کے بعد نیچے سے اوپر کی طرف اس پوزیشن پہ کیا جائے گا پھر آپ کی وائف اس طرح سے ہاتھ سے ایک چھلہ بنائیں گی اپنا ایک گول اس طرح چھلہ بنائیں گی ہاتھ پہ آئل لگا ہوگا اور اس کو ایسے پکڑ کے اوپر کی طرف پریس کرتے کرتے ایسے آپ نے اس کو ایسے پکڑ لکھا ہے وہ اوپر کی طرف اس کو پریس کریں گی ایسے اور یہاں تھوڑی سی فورس اپلائی کرنی ہے یہاں اتنی طاقت لگانی ہے کہ تھوڑا سا پل اور یہ کھچاؤ محسوس ہو ایسا نہیں کہ بلکل ڈھیلا ڈھیلا پھر تو بات نہیں بنے گی تو اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف کھیجتے کھیجتے آپ تھوڑا سا اس کو مساج دیں گے ایسے ایسے اس طرح سے اس طرح سے اس کو ایک منٹ دو منٹ یہاں لگائیں گے اب آپ اپنے کیپ کو چھوڑیں گے کیپ کو چھوڑ کے اپنے پینس کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے اب آپ کی وائف کیا کریں گی کہ یہاں سے پھر وہی چھلہ پکڑ کے اب نیچے سے آگے کی طرف اس کو پل ایسے کریں گے اس طرح سے اس طرح سے یعنی کہ بیس سے اس شافٹ کی بیس سے ہوتا ہوا ٹپ کی طرف پینس کے کیپ کی طرف ہمیں جانا ہے یہ یاد رہے ہیں ہمیں ڈسچارج نہیں کرنا ہے اس کو انجوائے کرنا ہے بہت ریلیکسنگ بہت کامنگ موڈ میں اس کو انجوائے کرنا ہے اس کو فیل کرنا ہے پھر اسی طرح لوٹتے ہوئے واپس سے انڈر تھائیس کی طرف ٹانگو کی طرف اسی طرح پھر آپ کی بالز کی طرف اور پھر آپ پر جہاں بال ہوتے ہیں اس کی طرف آئیں گے پھر لوٹ کے اس سائیکل پہ پینس کی طرف آئیں گے اس طرح سے اگر آپ اس محل کے اندر جیسے میں نے بتایا ہے کریں گے تو دس پندرہ بیس منٹ گزاریں گے اگر آلٹرنیٹیولی بھی اس کو کر لیں ہفتے میں دو بار بھی اس کو کر لیں ہفتے میں ایک بار بھی اگر اس کو کر لیں وقت کی کمی ہے کم از کم مہینے میں ایک بار اگر کر لیں تو بھی آپ اس کے بہت سارے فائدے اٹھائیں گے ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے اس پہ کئی گھنٹے لگتار بولا جا سکتا ہے بہت باریک سٹیپس بھی بتایا جا سکتے ہیں بہت ڈیپ سائنس بھی بتایا جا سکتی ہے لیکن اتنا وقت دینا اور اتنا وقت آپ سے لینا یہ دونوں مشکل ہے میں نے بہت شارٹ کر کے جو ممکن تھا آپ کو چھوٹی سائنس بھی اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اس کے لئے کون سا آئل یوز کیا جا سکتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اور آئند اگر موقع ہوا تو دوبارہ میں کوئی اور الیبوریٹڈ ویڈیوز پہ کروں اگر آپ کی چاہت ہوئی تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی تینکیو ویری مچ